کون کون سی نسل پڑی ہے آپ کے پاس؟ ذلکفال بھائی میرے پاس مرغوں میں پڑی ہوئی ہے فیزنٹس میں کافی ساری بریڈ پڑی ہوئی ہے موروں میں کافی ساری بریڈ پڑی ہوئی ہے اس طرح کبوتر ہے میرے پاس اور ڈکس بھی آسٹریج بھی رکھے ہیں دکھاتا ہوں آپ کو آپ مسکرہ بڑھے تھے رہے ہیں اچھا جواد بھائی اس نسل کے بارے میں ذرا بتائیں مجھے یہ اس کو پائٹ کہتے ہیں میں درستر کراس بھی کروئے میں چینے بھی کہتے ہیں کچھ لوگ یہ مرغا جو ہے میں نے لیا تھا کسی سے بچے اور فی میلز میں نے اپنی کچھ بینگوں میرے پاس پڑے تھے ان سے کراس کروئے میں یہ آپ سیل بھی کرتے ہیں؟ یہ ان کے بچے سیل کرتا ہوں آئے آگے کچھ دکھاتا ہوں آئے میں دکھاتا ہوں آپ کو ہیرا کہ میں نے ایک سیٹ لگایا ہوئی ہے تین فی میل اور ایک میل لگایا ہوا میں نے ابھی کوریچ پہ ہیں برد پر پورے کر رہے ہیں یہ بھی آپ سیل شیل کرتے رہتے ہیں؟ بچے دیتا ہوں زیادہ تر آجے پاس ایک سلیٹا لگا ہوئے میں نے اس کے ساتھ بلیک فی میل چھوڑی ہی نسل اچھے کرنے کے لئے یہ بھی ابھی کوریچ پہ ہیں یہ بہت اچھی برید ہے یہ بہت اچھی برید ہے وہ میں نے کراس کروائی ہی ہے ایک نر سے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو ابھی میں نے اس کے ساتھ لگایا ہوئے ہیں یہ امروئے کراس میں میں خود امروئے بنا رہا ہوں چھوٹے نسل کے یہ فی میل دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ سے یہ جواد پہ یہ کیا لگایا ہے یہ ایک دوسرے سے پر کھا رہے تھے اس وجہ سے لگایا ہوئے نر کوریچ مکمل کر رہا ہے اس کے وہ تازے پر کھا رہا تھا یہ میرے پاس شامو گئے ایک فیبری یہ فی میل پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں نے افوانی لگایا ہوئے افوان پیرٹ بیک اس کے ساتھ اس کے اپنی اوریجنل مادہ بھی ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو بلڈ لائن چینج کر رہا ہوں مادہ دیکھیں اس کی یہ افوان کون سی ہے یہ افوانستان سے آئے ہیں پیرٹ بیک افوان پیرٹ بیک اس کو کہتے ہیں یہ ابھی کوریچ میں ہے ابھی دم مکمل کرے گا پھر یہ خوبصورت لگے گا فی میل کی شیو دیکھیں یہ کرین ہے یہ کہاں سے لائے ہیں یہ گھر میں لوگ شوک کے لئے رکھتے ہیں میں نے خرید دیا کسی سے ان کی قیمت کیا ہوگی بیسے تقریبا ساٹھ ہزار کا پیر ہے میں نے آپ کو جو امروئے دکھائے ہیں وہ فی میل وہ میں نے اس سے بنائی ہے یہ پیلہ بہت اچھا مرگ ہے ابھی کوریچ مکمل کر رہا ہے یہ ساتھ بھی میں نے بلیک مادیاں چھوڑی ہیں اس میں بلکل یالو کلر بن جائے گا بلکل یالو کلیچ مکمل کر رہا ہے جواز بھی آپ کیا دکھتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پتھا میں نے تیار کیا ہے اسی پیلے مرگے سے دیکھیں کتنا خوبصورت تیار ہو رہا ہے یہ اس کے ساتھ فی میل ہے یہ اسی پیلے مرگے سے میں نے بنائی ہے یہ دو نسلیں میں نے خود بنائی ہے ان کو کوئی نام شم دیئے ابھی فیلال کوئی نام نہیں دیا سلیٹو کا ایک پتھا میرے پاس تیار ہو رہا ہے یہ اس بڑے جوڑے کا میرے پتھے تیار ہو رہا ہے ابھی برڈ سکریچ پہ ہیں خوبصورت نہیں نظر آ رہے ہیں یہ جبلی اسیل کہتے ہیں اس کو بونے اسیل بھی کہتے ہیں یہ اسیل میں چھوٹی نسل ہے یہ بہر سے آئے ہوئے میرے پاس ایک جوڑا یہ 23 کیا ہوگی یہ پچیس اگار کا پیار ہے اس کے فیمل بہت اچھی بریڈ کرواتی ہے کچھ میں نے کروس بریڈ میں کروائے میں ہیں اس میں سلیٹے پڑے میں ہیں دوسرے وائٹ کی بھی کوئی کروس میں پڑے میں ہیں میں مٹ سے نکلواتا ہوں اس میں ایک ریڈ روڈ کا بھی پڑا ہوئے بچہ اچھی scheint یہ دیکھیں اس بچے کی شیب دیکھیں یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ شاموں میں سے نکلا ہوئے آپ کو شامو کا جوڑا دکھاتا ہوں میں دو بچے شامو کے پڑھے ہیں اس میں یہ میں نے شامو کا ایک سیٹ لگایا ہوئے اب یہ پر مکمل کر رہا ہے نار ایک بلیک مادہ لگائی ہوئی اس کے ساتھ اور ایک اسی کے کلر کی لگائی ہوئی ہے یہ اوپر والی مادہ دیکھیں بہت اچھی مادہ ہے بلیک مادہ ہے موسیقی ہمارے ہمارے ڈیو پاک موسیقی